ملکم بیک تو ایک منجز اکیڈمی ماریاں پہ TBG کے ساتھ اچھا یہ جو free farm ہے یہ آپ کی ہوتی ہے active اور جو آپ کہاں پہ ہوں گے آپ کہاں پہ thyroid hormone کے جو کام ہوں گے وہ آپ کی جو free farm ہے یہی کر رہی ہوگی اور جو bind کر جاتی ہے TBG کے ساتھ یہ آپ کی ہوتی ہے in active farm تو اس case میں یہ جو آپ کہاں پہ ہوگی یہ آپ کے کوئی بھی کام وغیرہ نہیں کر رہی ہوگی اچھا اگر آپ نے patient کو hypo یا پھر hyperthyroidism بلاپنا ہوا patient کو assign کرنا ہے تو اس case میں آپ کیا دیکھیں گے یہ آپ دیکھیں گے اگر تو یہ increase ہوگی تو hyperthyroidism اگر یہ decrease ہوگی تو hypothyroidism اچھا اس کے بعد یہ ایک تو ہوتی ہے آپ کہاں پہ labs کے اندر دیکھ رہے ہیں patient اندر وہاں پہ free t3 t4 ایک اور دوسری ہوتی ہے آپ کہاں پہ total t3 t4 اچھا یہ جو total t3 t4 ہوتی ہے اس کے اندر آپ کہاں پہ جو binded farm ہوتی ہے یہ بھی آپ کہاں پہ میئر ہو رہی ہوتی ہے اور یہ آپ کو بتا ہے کہ یہ جو آپ کہاں پہ in active farm ہے اگر یہ میئر ہو رہی ہے تو اس کے case میں آپ وہاں پہ patient کو hypo یا پھر hyperthyroidism بلہ آپ وہاں پہ patient کو assign نہیں کر سکتے اچھا یہ جو ہے نا میں نے آپ کو ہاں پہ last میں بتا دیا تھا آپ کو جو tbg ہے نا یہ آپ کی production کہاں سے ہوتی ہے آپ کو ہاں پہ liver سے produce ہوتی ہے اور یہ بھی آپ کو ہاں پہ last میں بتا دیا تھا آپ کی جو estrogen ہے نا وہ کیا کرے گا اس کی production کو آپ کو ہاں پہ increase کروا رہا ہوگا اگر آپ کو ہاں پہ patient جو آپ کو ہاں پہ pregnant ہے یا پھر patient آپ کو ہاں پہ use کر رہی ہے ہماری آپ پہ oral contraceptive pills وہاں سے estrogen زیادہ produce ہوگی اور یہ tbg کی زیادہ production کروای گی اور اس case میں کیا ہوگا یہاں سے آپ کی جو total t3 t4 ہے یہ آپ کو ہاں پہ increase کر جائے گی اچھا patient کے اندر جو آپ کو ہاں پہ t3 t4 ہے نا یہ آپ کی increase ہوگی لیکن patient آپ کا پھر بھی youth thyroid state جو اس کے اندر آپ کو ہاں پہ present کر رہا ہوگا اچھا اس کے بعد دوسرا ہے آپ کو ہاں پہ tbg آپ کو ہاں پہ کم ہوگی تو اس case میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کا patient اس کے اندر یہ total t3 t4 آپ کو ہاں پہ کم ہوگی لیکن patient آپ کا پھر بھی جو آپ کو ہاں پہ youth thyroid state اس کے اندر آپ کو ہاں پہ present کر رہا ہوگا اچھا simple آپ نے کیا کرنا patient کے اندر دیکھنا ہے free t3 t4 اگر تو یہ آپ کو ہاں پہ increase ہوں گی تو hyperthyroidism اگر decrease ہوں گی تو یہاں پہ آپ کے ہو جائے گی hypothyroidism اچھا اس کے بعد جو ہے میں نے آپ کو ہاں پہ last میں کروا دی ہمارے ہاں پہ axis بھی simple اس میں کیا ہوتا آپ کو جو hypothylemis ہے یہ آپ کو ہاں پہ production کرتے ہیں ہمارے ہاں پہ TRH کی اور یہ جو ہے آپ کو ہاں پہ جاتا ہے anterior pituitary اندر آپ کے جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں پہ thyroid drops اس کو یہ جا کے stimulate کرتا ہے اور وہاں سے یہ TSH کی production کرواتا ہے اچھا یہ جو TSH یہ جائے گا ہمارے ہاں پہ thyroid gland کے پاس اور وہاں سے T3, T4 جو اس کو ہاں پہ release کروائے گا اچھا یہ جو T3, T4 ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پیچھے جاتا ہے اور anterior pituitary کو inhibit کرتا ہے اور یہاں سے hypothylemis جو ہے اس کو ہاں پہ inhibit کرتا ہے اور وہاں سے کیا ہوگا یہ جو TSH اس کی production کو یہ کم کر رہا ہوں گا اچھا اگر تو problem ہوگی ہمارے ہاں پہ یہ primary مطلب آپ کا جو gland ہے نا آپ کا thyroid gland اس کے اندر یہ problem ہوگی تو وہاں سے کیا ہوگا T3, T4 آپ کو ہاں پہ زیادہ produce ہو رہا ہوگا تو یہ کیا کر رہا ہے پیچھے سے جا کے آپ کا جو TSH کی production جو اس کو ہاں پہ آپ کی کم کر رہا ہوگا تو جب آپ دیکھیں گے primary problem تو primary problem میں کیا ہوگا آپ کا جو TSH یہ آپ کو ہاں پہ کم ہوگا اور آپ کا جو free T3, T4 یہ آپ کو ہاں پہ increase ہوگا کس کے case میں ہمارے ہاں پہ hyperthyroidism کے case میں اچھا اس کے بعد ult اس میں کیا ہوگا ہمارے ہاں پہ hypothyroidism اس میں کیا ہوگا آپ کی اگر problem ہوگی ہمارے ہاں پہ primary آپ کا جو gland آئی ہے آپ کو ہاں پہ T3, T4 کو کم produce کر رہا ہے تو اس case میں کیا ہوگا یہاں پہ آپ کی free T3, T4 جو ہے یہ آپ کو ہاں پہ کم produce ہو رہی ہوگی اور پیچھے سے negative feedback نہیں جائے گا تو وہاں سے کیا ہوگا جو T3, T4 یہ آپ کو ہاں پہ کم ہوگی اور جو آپ کو جو TSH ہے یہ آپ کا پیچھے سے زیادہ produce ہو رہا primary problem میں یہاں پہ کیا ہوگا آپ کا TSH زیادہ ہوگا اور یہاں پہ آپ کا TSH کم ہوگا اور free T3, T4 تو ہے یہ آپ کو ہاں پہ simple اگر یہ آپ کو انکریز ہے تو آپ کو ہاں پہ hyperthyroidism اگر یہ decrease ہیں تو یہاں پہ آپ کے ہو جائے گی hypothyroidism اچھا یہ جنہوں میں آپ کو ہاں پہ لابز کو ابھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ simple کیا ہوگا hypothyroidism کے case میں آپ کو ہاں پہ TSH کم آپ کو ہاں پہ increase ہوگی اور یہ آپ کی ہوگی hypothyroidism اور یہاں پہ کیا ہوگا پیشنٹ یہ جو free T3, T4 ہے یہ آپ کو ہاں پہ کم ہوگی اچھا اس کے بعد آپ کو ہاں پہ ہوگی hypothyroidism اس میں free T3, T4 آپ کو ہاں پہ increase ہوگی اور یہ negative feedback دے گی اور یہاں تھی TSH کی production کو کم کر رہی ہوگی اچھا اس کے بعد ایک اور چیز ہے آپ کو ہاں پہ last میں میں بتا دیا تھا کہ آپ کی thyroid hormones ہوتی کم ہوگی مطلب کیا سیمپل آپ کی جو کولیسٹرول ہے یہ آپ کے hypothyroidism کے case میں آپ کم ہوگی اور hypothyroidism کے case آپ انگریز ہوگی اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے اگر آپ پہ hypothyroidism ہے تو اس میں سیمپل آپ یاد رکھیں کہ آپ جو thyroid hormone اس کا کام کیا اچھا اگر thyroid hormone اس کو کنٹرول کر رہے تو اگر یہاں پہ hypothyroidism ہوگی تو hypothyroidism ہوگی تو hypothyroidism آپ پہ decrease کر جائے اس کو آپ اس طرح سے یاد رکھیں آپ کالوریز اس کو بن کر رہے اگر تو یہاں پہ انرجی پروڈکشن کم ہوگی تو اس case میں انرجی کم ہوگی اب کیا ہوگا جو systems ہوگی آپ کم کم کر رہے ہائپو کام یہ آپ کو سارے سیسٹم نظر آ رہے ہوں گے اس کے کم کر رہا ہوگا اور پیشن کے اندر آپ یہ بریڈی کارڈیا آپ نظر آ رہے ہوگی پیشن ہے اس کے اندر آپ دیپریشن وغیرہ نظر آ رہا ہوگا اور ہائپر تھاریوڈیزم کے case میں کیا ہوگی آپ پیشن آ رہی ہوگی یہ سیکھونس کے ساتھ کرتے ہیں اب یہ یاد رکھیں کہ ہائپر تھاریوڈیزم کے کیس میں کیا ہوگی یہ آپ کی کم ہوگی ہائپر ایک پیشن جو وہ ہیٹ زیادہ پرڈیوز ہو رہی ہوتی آپ کی کلوریز ہوتی ہوتی اس کے بند ہونے سے ہو رہی ہوتی ہیں اگر تو یہ پیشن کو ہیٹ 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 نہیں کر پائے کیونکہ ہیٹ پہلے ہی ہیٹ بہت زیادہ ہے تو یہ ہاں پہ کیا چیز ملے گی آپ ہائی ہیٹ ملے گی اس کے بعد پیشن ہے وہ کیونکہ اس کے باڈی یہ تیمپریچر زیادہ تو یہاں پہ پیشن سویٹ یہ آپ زیادہ ملے گی اس کے پیشن ہیٹ ہیٹ لاؤس ملے گا اس کا الٹ ہو جائے گا ہمارے ہائیپو تھاریوڑیزم کے اندر یہاں پہ کیا باڈی کو کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ پیشن کے اندر آپ کلوریز کم بن ہو رہی ہیں تو پیشن کے اندر کیا ہو گا ہیٹ گین یہ آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہاں پہ دیکھ لیں کہ ہائیپر سوڈیم پوٹاشیم ایٹی پیز ہے اس کی سنسز زیادہ ہو جاتی اور وہاں پہ کیلوری جینیس ہے یہ میں آپ پہ بتا دیا تھا اس کیس میں کیا ہوگا یہاں کم ہوگا کیلوری جینیس کم ہوگی یہاں پہ ہائیپو نیٹریمیا یہاں پہ آپ کی فری وارٹر ہوتی کم ہو جاتی ہے اور اس کی منہ سے کی ہوتا آپ پیشن پیشن سوڈیم فائنڈنگز سمپل اس میں کیا ہوگا یہاں پہ پیشن آپ کا کولڈ ہوگا تو اس کے بعد آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور یہاں پہ آپ کی وارم اور مویسٹ سکین آپ کو ملے گی ویزو ڈائیلیشن اچھا ویزو ڈائیلیشن کا کام کیا ہوگا آپ پہ وارم ٹیمبریچر اس اس کے بعد یہاں پہ آپ کیا چیز ملے گی یہاں پہ آپ کورس بریٹل ہیرز ملیں گے اور یہاں پہ ہیرز ملے گی پیشن پیشن کی بات کریں گے تو پفیس ہوں گے اور ساتھ پیشن پیشن کے اندر یہ جنرلائز نون پیٹنگ اڈیما یہ ہائپو تھائرودیزم کے کیس میں ملے گا یہاں پہ آپ نے یاد اکھنا آپ کیا چیز ملے گی جنرلائز نون پیٹنگ اڈیما ہائپر تھائرودیزم میں کیا ہوگا یہاں پہ بھی آپ اڈیما ملے گا نون پیٹنگ اڈیما ملے گا لیکن یہ آپ پیٹی بیل مکز اڈیما ملے گا اور ساتھ یہاں پیشن اور یہ بھی سپیسیفک کہاں پہ ہوگا گریو ڈیزیز کے اندر لیکن ہائپر تھائرودیزم میں کیا ملے گا آپ ساری باڈی اس کے اندر یہ نون پیٹنگ اڈیما ملے گا اور یہاں پہ ریزن کیا ہوتی آپ جو گیگز ہوتے ہیں یہ آپ کے گلائکوز آمینو گلائکن یہ پیشنٹ کدر اسموٹک پریشر جو آپ پہ انگریز ہو جائے گا واتر ریٹنشن ہوگی اور جنرلائز نون پیٹنگ اڈیما جس کیا ہمارے مکز اڈیما ملے گا اور اس کے بعد آپ پہ آپ پہ آئیز پیر آر بیٹل اڈیما یہ آپ کو ملے گا یہ چیز میں آپ پہ بتا میں بھی بتایا تھا کہ آپ کی تی سی اس کی ریس پیشنٹ 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 دوسرے آپ کے فائیبرو بلاس اس کے اوپر بھی پیشنٹ پیشنٹ ہوگا اس کیا ہوگا آپ کی جو ہنگی ہماری ہماری پیشنٹ وہ کیا کریں گے اور وہ یہ پیشنٹ ہوگی اور یہ آپ کو ٹی بیا والا ایریا پر ملے گی اور اس کے بعد آپ پی آئیز والا ایریا وہاں پہ آپ اڈیما نظر آ رہا ہوگا اس کے بعد اوکولر انوالمنٹ کی اگر بات کریں تو یہاں پہ سارے اڈیما آپ نظر آ رہ رہا ہوگا تو آئیز پہ آپ پیری آربیٹل اڈیما ملے گا اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ آپ کی آئیپر تھولیزم کے کیس میں آپ یہاں پہ گریوز ڈیزیز ملی رہی ہوگی اور یہاں پہ 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 پیری آربیٹل اڈیما ملے گا اور اس کے ساتھ آپ پہ آگزیپ تھولمس جو ہے آپ کو ملے آئیز اس کی بڑی بڑی سی نظر آ رہی ہوں گی اس کے ساتھ جو گریوز ڈیزیز ہے یہاں پہ لیڈ لیگ بھی نظر آئے گا اس کی ریزن کیا ہے آپ جو سپیریا ٹارسل مسئل ہوتا اس کی طرف آپ سیمپتھائٹک سٹیمولیشن ہے اس کے لیڈ لیگ ہو گیا یہ آپ آپ ہم بتا دیا کہ یہاں پہ کیا ہوگا پیشن کندر کم نظر آ رہی ہوگی اور اس میں کیا ہوگا یہاں پہ کام زیادہ ہو رہا ہوگا تو پیشن کندر آپ ہائپر ڈیائریا بغیرہ یہ نظر آ رہا ہوگا اچھا اس میں آپ نے ایک چیز دونوں کے اندر یاد رکھنی ہے سیمپل کیا آپ یہاں درکھیں آپ کا ہائپو ہائپو تھاریوڈیزم اچھا اس کے بعد ویٹ لاؤس دسپائٹ آپ ہاں پہ ہائپر تھاریوڈیزم سیدھا سیدھا آپ یہی بز ورڈ وہ یوز کرتے ہیں اور اس کی بیسیز پہ آپ پہ نکال نکال ہائپر تھاریوڈیزم ہے آپ ہائپو تھاریوڈیزم ہے اچھا اس کے بعد بات دیکھیں گے یہاں پہ آپ دیکھیں گے آپ کا سیدھا سیدھا اگر ہائپو تھاریوڈیزم کی وجہ سے تو وہاں پہ کیا ہوگا جو سیدھا یہ آپ وہاں پہ انکریز ہوگا مسل کی بریک ڈاؤن کی وجہ سے آپ کا سیدھا یہاں پہ انکریز ہوگا اور دونوں میں آپ کو پروکزیمل ویکنس ملے گی یہاں پہ آپ ملے گی اور یہاں پہ آپ کو تھاریوٹوکسی مل رہی ہوگی اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ ہائپو تھاریوڈیزم کے کیس میں آپ کارپل ٹرنل سنڈروم مل رہا ہوگا آپ کو ہائپر ایڈیما مل رہا ہوگا اور یہ ایڈیما میں سیمپل کیا اگر آپ مسل کے اوپر کوئی بھی ہیمر وغیرہ اس کو یہ سٹیمولیٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے بعد اگر بات کریں گے ہماری پہ ریپروڈکٹیو کی تو دونوں کے کیس میں کیا ہوگا آپ کو پہ سیمپل کیا ہوگا جو میل ہوگا اس کے اندر بریس وغیر آپ ہمیں نظر آ رہی ہوگی اچھا اس کے بعد نیورو سیکیٹری کے اگر بات کریں گے تو آپ کہاں پہ جو ریفلیکس ہیں یہ آپ کے انکریز ہو جائیں گے اچھا کارڈیو ویسکلور کی بات کریں گے تو یہ پر بریڈی کارڈیا آپ کارڈک آٹپوٹ ہے یہ آپ کی ڈکریز ہو جائے گی اچھا اس کیس میں کیا ہو گا یہ پہ آپ کو ٹیکی کارڈیا نظر مطلب کیا سیمپل یہاں پہ پیشنٹ ہے وہ خود بتا رہا گا کہ میری جو ہارٹ بیٹ ہے اس کے بھی پرابلم ہے اس کے پیشنٹ ملے گا پیشنٹ ملے گی پیشنٹ ملے گی اس کے سیسٹولک ہائپر ٹینشن ملے گی اور یہ آپ کی ہوگی بکاوز اینکریز نمبر ان سینسٹیویٹی آف بیٹر ایڈ انرجک ریسیپٹر اور ساتھ یہاں پہ کیا ہوگا آپ کارڈک سارکولیم ہے اس کے اندر ایٹی پی ایس کی ایکسپریشن زیادہ ہو جائے گی اور آپ کے ایکسپریشن ہے پہلے اس میں آپ پہ ہائپو تھارویڈزم اس میں فری ٹی 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 کیا ہے ہو رہی ہو گی ہائپر کولیسٹرولیمیا آپ کو ہائپو تھارویڈزم کے اندر نظر آ رہا ہو گا اور اس کے بعد جو ہائپر تھارویڈزم ہے یہاں پہ آپ کو ہائپو کولیسٹرولیمیا یہ نظر آ رہا ہو گا آپ کے ٹوٹل کولیسٹرول لڈیل اور ایش دیل یہ آپ کم ہو جائے گی اس کے بعد آپ پہ کولیسٹرول کم ہو رہی لیکن یہاں پہ آپ جو چیز کرے گی یہ آپ پہ گلوکوز ہوگی یہ آپ پہ انکریز ہو جائے گی ہائپر تھارویڈزم کے کیس میں اچھا اس کے بعد اس کے اندر کیا ہوگا ہائپو تھارویڈزم میں ایک اور چیز ہے یہاں پہ جنرلائز اڈیما ہوگا یہاں کو بڑی سی نظر آ رہی ہوگی اس کے بعد ایک اور چیز ہے یہاں پہ آپ کی دیپننگ ہونا شروع ہو جائے دونوں کے کیس میں اس کے بعد آپ جو یاد رکھنا ہے یہاں پہ آپ جنرلائز نان پیٹنگ اڈیما ملے گا اور یہاں پہ پہ پیری اور بیٹل اڈیما ہوگا لیکن یہاں پہ گریف دیزز کے اندر آپ ساتھ ایک 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 مل رہا ہوگا لیڈ لیگ مل رہ ہوگا ساتھ ریٹریکشن وغیرہ یہ بھی مل رہی ہوگی اور اس میں سیمپل کیا ہوگا یہاں پہ یہ آئیز ہوگا آپ جو فائبرو بلاسٹ ہوگی اور وہ کیا کر رہ ہوگا یہ جنرلائز ہماری گلائیکوز آمین گلائیکنز یہ کیا کریں گے آپ پہ انٹرسٹیشل سپیس اندر آ جائیں گے اور وہ کیا کروائیں گے آپ پیشنٹ اس کے جنرلائز نون پیٹنگ اڈیما یہ کروارے ہوں گے اچھا ایسے کرتے ہیں یہ سمٹمز ہوگی ہماری اس کے اندر آپ پہ یہ سارے سمٹمز ہوں گے اب ایسے کرتے ہیں ہم 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 کاؤز وغیرہ کریں گے ان ساروں میں آپ پیشنڈ آپ پہ یہ ساری چیز نظر آ رہی ہوں گے تو ایسا کرتے ہیں اس ویڈیو کیا پہ سٹاپ کرتے ہیں فردہ آپ کو پیشنڈ کو بھی پیشنڈ ہو دائیں اللہ